نمسکار دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم نیچورل بھیٹنری فارما کی جو ٹاپ ٹین پروڈکٹ ہیں جو بھیٹنری میں بہت ہی جیادہ ماترہ میں اپیوگ ہوتے ہیں ان ٹاپ ٹین پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری پرابط کریں گے کہ ان کو کہاں پر اپیوگ کرنا ہے اور کیسے اپیوگ کرنا ہے ویڈیو کو آپ لاشٹ تک دیکھیں تو پہلا پروڈکٹ ہمارے پاس ہے انویلون انویلون کو جیر گرانے کے لیے اور بچدانی کے صفائی کے لیے اپیوگ میں لیا جاتا ہے اور اسے پھرسٹ ڈوج دینا ہے دو سو ایمیل اور پھر سو ایمیل پر دے دینا ہے یہ پانسو ایمیل اور ایک لیٹر کے پیک میں آتا ہے بہت ہی بڑھیاں ریزلٹ ہے بہت ہی جوردست ریزلٹ ہے کسان خود خرید کر لے جاتے ہیں مارکٹ سے دوسرا پروڈکٹ ہے ٹائرل جو کہ جہاں پر پشو کا پیٹ پھول رہا ہے پیٹ میں گیس بن رہا ہے پیٹ میں جھاگ بن رہا ہے اور کسی بھی دوہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر اب ٹائرل سو ایمیل کی سیسی آتی ہے اسے ترت پلا دیں آپ کے پشو کا پیٹ کم ہو جائے گا پیٹ پھولنا بند ہو جائے گا تیسرا ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی جوردست پروڈکٹ ہے اور وہ ہے ٹوپی کیور اسپریے جہاں پہ بھی پشو کا کٹ گیا ہے جکھم ہو گیا ہے گھاو ہو گیا ہے وہاں پہ آپ کو اسے صوبہ سام اور دوپہر تین بار اس کو دن میں اسپریے کرنا ہے یہ جکھم کو جلد بھرنے میں مدد کرتا ہے اور کٹے ہوئے بھاگ کو ترت ریپیئر کرتا ہے مکھیوں کو بھی دور رکھتا ہے تیسرا بہت ہی جوردست پروڈکٹ ہے اس کا کافی زیادہ اوپیوگ ہوتا ہے بھیٹناری کے چھتر میں اور یہ ہے بھی سپریے جہاں پر بھی تھن میں سوجن ہو یا شریر کے کسی بھی بھاگ پر سوجن ہو وہاں پر آپ کو بھی سپریے کا سپریے کو صوبہ سام تین ٹائم اسپریے کرنا ہے اور سب سے زیادہ جو اس کا اوپیوگ ہے وہ ہے میسٹائٹس میں جہاں پر اڈر میں سویلنگ ہو جاتی ہے اڈر میں سوجن ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کو اس کا اوپیوگ کرنا ہے بہت ہی بڑھیا ریجلٹ ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے پوپ ان اسپریے اس اسپریے کا اوپیوگ وہاں پر کرنا ہے جہاں پر پشو پرلیپس دکھاتی ہے پھول دکھاتی ہے پیچھا دکھاتی ہے وہاں پہ جو پرلیپس کا بھاگ باہر آتا ہے تو پروپین اسپری کو وہاں پر اسپری کر دینا ہے اور پھر اسپری کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باہر آیا ہوا بھاگ ہے پرلیپس کا وہ اندر چلا جاتا ہے اور کافی حد تک پرلیپس کے سوجن کو بھی کم کرتا ہے اس کا بھی بہت ہی شاندار ریجلٹ ہے پھر ہمارے پاس ہے گلوکا بوشٹ انرجی بوشٹر میں پانسو ایمیل اور ایک لیٹر کے پھوم میں آتی ہے گلوکا بوشٹ گلوکا بوشٹ کا پریوگ پسو جہاں پہ ہانف رہا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ پسو کی ایمیونیٹی پاور ڈاؤن ہو گیا ہے بوڈی انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا ہے کیٹوسیس میں آپ اس کا بہت ہی شاندار اوپیوگ کر سکتے ہیں بہت ہی جبردست ریجلٹ ہے پھرسٹ ڈوج بڑے پسو میں دو سو ایمیل دینا ہے اور پھر سو ایمیل ڈیلی دیتے جانا ہے انرجی بوشٹر میں اس کا بھی کافی جبردست ریجلٹ ہے پھر ہمارے پاس ہے کیلشیم فارم میں جیل اسپیڈ اپ جیل جہاں پر پشو کا دودھ کم گیا ہے یا پشو دودھ نہیں اتار رہی ہے یا پھر پشو اسٹریس میں ہے تو کیلشیم کو پورتی کرنے کے لیے کیلشیم کا جیل فارم میں اسپیڈ اپ جیل ہے اس کو آپ کو تین فائل پلانا ہے پرڈ ایک آج پلانی ہے ایک کل پلانی ہے ایک پرسو پلانی ہے اور تین دن پلانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے پشو کا دودھ بڑھ گیا ہے پھر ہمارے پاس دودھ بڑھانے کے لیے ایک اور دوا ہے جسے کام دھینو نام سے آتی ہے اور یہ بھی دودھ بڑھانے کے لیے بہت ہی شاندار پروڈکٹ ہے اس کا بھی مارکٹ میں بہت ہی جوردست ریجلٹ ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ تین مہینے کے بعد جب پشو کا دودھ کام ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں بہت ہی بڑھانے کے لیے ایسے بھی سوئے مل بڑے پشو میں اپیوک کرنا ہے پھر ہمارے پاس جو لاشٹ پروڈکٹ ہے وہ ہے پھائٹو کائل یہ ایک پرکار کے لیوہر ٹونک ہے ڈاولہ شٹریندھ میں لیوہر ٹونک ہے جہاں پر پشو کھانا نہیں پچا پاتی ہے اس کے گوبر میں دانا کانس آتا ہے یا پھر کٹی کیانس آتی ہے جہاں پر گوبر پھٹا پھٹا سا ہو یا پھر ایسا لگے کہ آپ کا پشو ہمیشہ دست کرتے رہتا ہے تو ویسے کنڈیشن میں پشو کا لیوہر خراب ہو جاتا ہے لیوہر کو سچارو روپ سے چالو کرنے کے لیے آپ کو لیوہر ٹونک کا اپیوک کرنا ہوگا جو کہ پھائٹو کائل پلس نام سے آتی ہے بہت ہی شاندار ریزلٹ ہے تو دوستوں ابھی ہم نے جو بھی پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا یہ سارے پروڈکٹ بہت ہی برینڈڈ دوہ ہے اور یہ لگ بھگ آپ کو سب ہی جگہ بھارت کے سب ہی راجیوں میں ایبلیول ملے گا اور دوستوں یہ سب ہی جگہ ایبلیول اس لیے ہے کیونکہ یہ جو پروڈکٹ ہے وہ بہت ہی چرچت پروڈکٹ ہے اور بہت ہی شاندار ریزلٹ ہے اس کا بھیٹناری کے فیلڈ میں تو آپ بھی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں